موسیقی نیکس ٹاپکیس کمپیریزن آف سلوشن سسپینشن اینڈ کولائٹس ہمارے پاس تین بیسک چیزیں ہم ان کا کمپیریزن کریں گے یعنی کہ ہم ان کا ڈیفرنس کریں گے سلوشن سسپینشن اور کولائٹس کا اب سب سے پہلے ہمارے پاس سلوشن ہے کہ سلوشن is a homogenous mixture in which the particles are indivisible molecules and ions distributed evenly throughout the surrounding fluid بیسکلی سلوشن ہمارے پاس ایک homogenous mixture ہے جس میں particles ہمارے پاس individual molecules اور اس میں individual molecules کی فارم میں separately exist کرتے ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی ions میں وہ distribute ہوتے ہیں surrounding fluid میں اب ہم ان کی properties کی طرف آتے ہیں جو basic property ہمارے پاس solution کی تو اس میں ہمارے پاس size ہے جو particles کا وہ ہمارے پاس 0.1 اور 1 nm کے between ہوتا ہے اس کے بعد اس کا یہ solution particles ہیں ان کو ہم naked eye سے نہیں دیکھ سکتے ان کو ہم یا ordinary microscope یا electron microscope کے ثروح ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ therefore these particles cannot be seen by the naked eye ordinary microscope and electron microscope اور یہ particles pass out ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ordinary اور ultra filter papers سے کیونکہ ہمارے پاس smaller particles ہیں اس وعدہ سے یہ particles ہمارے پاس جب ہم ان کو filter out کرتے ہیں filter paper کے throughly battery میں تو یہ easily filter out ہو جاتے ہیں اور solution ہمارے پاس اس solution میں یہ ability نہیں ہے کہ وہ light scatter کر سکے ڈیس پارٹیکلز کیا ہمارے پاس کولائٹ کی ہم بیسیک اگزیمپل لیتے ہیں فوق میں iska مارے پاس دھنڈ کی ذو ندیت آہ وینٹرز میں ہمارے پاس کیونکہ فوق ہم دیکھتے ہیں ای مارننگ ٹائمز میں ہمارے پاس فوق take into a surrounding layer throughout the ہمارے پاس ایک surrounding layer ہوتی ہے فوق کی اگر فوق بیسیکلی ہمارے پاس finally divided droplets ہوتے ہیں water کے جو سسپینڈ ہوتے ہیں air میں اب ہمیں دیکھیں کہ فوق سکیٹر لائٹ فوم دا ہیڈ لائٹس آف این آٹو موبائل مائٹ ہیو ابزرف دیٹس سن لائٹ شیننگ تھرو آف وینڈو سکیٹرڈ بائی ڈسٹ پارٹیکل ایک ہمارے پاس ایک جنرل ابزرویشن ہے کہ ہمارے پاس جب سن لائٹ جو شین کوئی بھی ایک وینڈو ہے اس میں سے جب سن لائٹ پاس کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک دس اس میں ہمارے پاس ایک کمپوزیشن ہوتی ہے دسٹ پارٹیکلز کی ایک سکیٹرڈ وے میں فوم دسٹ پارٹیکلز موب کار رہے ہوتے ہیں فوق ان دسٹ پارٹیکلز سسپینڈ ان ائر اور کلائٹس جو بیسک ہمارے پاس ایکزمپل ہے کلائٹس کی ہمارے پاس فوق اور دسٹ پارٹیکلز ہیں ہمارے پاس جو ائر میں سسپینڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس کلائٹس کے لاتے ہیں اور کلائٹس ہمارے پاس دفر کرتے ہیں سلوشن سے جو لائٹس سکیٹرڈ کرتے ہیں سلوشنز ہمارے پاس لائٹ سکیٹر نہیں کرتے اب ہم کولائٹ کی دیفنیشن کریں گے ہم اس کی بیسک دیفنیشن کی طرف آئیں تو ہیٹروجینس مکسچر آف ٹائنی پارٹیکلز آف سبٹینس دسپرڈ تھوہ میڈیم اس کالڈ کولائٹ بیسکلی کولائٹ ہمارے پاس ایک ہیٹروجینس مکسچر ہے جس میں کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائنی پارٹیکلز ملکے بنے ہوتے ہیں جو ڈسپرست ہوتے ہیں کسی بھی ایک سپیسفک میڈیم میں وہ ہمارے پاس کولائٹ کلاتا ہے اپیرنٹلی اکولائٹ لکس لائک ہوموجینیس لائک سلوشن ان اکولائٹ ڈسپرست فیس is like salute in solution and ڈسپرست میڈیم is like solvent in the solution اب ہمارے پاس کولائٹ کے کیس میں ہمارے پاس ڈسپرست اور ڈسپرشن میڈیم اب ڈسپرست فیس ہمارے پاس salute in solutions and relatively less mount میں ہمارے پاس present ہوتا ہے اور ڈسپرشن میڈیم میں ہمارے پاس کولائٹ ایکٹ کرے گا solvent in the solution جو relatively ہمارے پاس larger mount میں present ہوتے ہیں کولائٹس بیسیکلی ہمارے پاس opaque ہیں لیکن کچھ کولائٹس ہمارے پاس transparent بھی ہوتے ہیں اگر ہم size دیکھیں کولائٹ پارٹیکلز کا تو وہ vary کرتا ہے ہمارے پاس 1 to 10 to raise power 3 and these particles can only be seen under electron microscope کولائٹ پارٹیکلز ہمارے پاس ایسے particles گئیں کہ ان کو ہم صرف naked ڈائٹ کے تھو نہیں دیکھ سکتے ان کو ہم electron microscope کے under observe کر سکتے ہیں کولائٹ پارٹیکلز میں یہ ability ہے کہ وہ light scatter کر سکتے ہیں milk, butter, cheese, jam, jellies are the examples of کولائٹس ہمارے پاس different examples دینے ہیں milk ہے, butter ہے, cheese ہے, jams ہیں jellies ہیں یہ سب ہمارے پاس different examples ہیں کولائٹس کی اب next ہمارے پاس suspension ہے اگر ہم suspension کو define کریں تو such a wet heterogeneous mixture containing particles larger enough to be seen with the naked eye and clearly distant from the surrounding fluid is called suspension ہمارے پاس as compared to solution and collide suspension ہمارے پاس heterogeneous mixture ہے ہمارے پاس collide بھی heterogeneous mixture تھا ہمارے پاس suspension بھی heterogeneous mixture ہے solution ہمارے پاس homogenous mixture ہے لیکن collide اور suspension دونوں ہمارے پاس heterogeneous mixture ہیں اور اس میں particles collide اور solution کے according کی particles larger ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں naked eye سے اور یہ clearly ہمارے پاس differentiate کرتے ہیں surrounding fluid سے ہم اس میں ہم example لیں گے mix a small quantity of sand in a glass of water we will observe sand particles remain suspended at first then gradually settled to the bottom and next time اس کی properties discuss کریں گے suspension کی particles of suspension are bigger than 10 to raise power 3 nm and cannot pass through ordinary filter paper ہمارے پاس جو suspension کے particles ہیں وہ larger size میں ہیں کیونکہ وہ due to larger size وہ ہمارے پاس جتنے بھی filter paper سے pass out نہیں کر سکتے ہیں because of the larger size they can scatter light like collide کھیک ہے اس کی larger size کی بدہ سے یہ کھلائٹ سکتے کر سکتے ہیں کھلائٹس کی طرح اب ہم comparison کریں گے comparison of properties of solution suspension and collide اب solution suspension and collide ہم difference کھا رہے ہیں comparison کھا رہے ہیں اب solution ہمارے پاس homogenous ہے suspension heterogeneous and collide is also heterogeneous ہم اس میں different properties ان کی discuss کریں گے particle in solutions particle size vary from 0.2 1 to 1 nm in suspension particle size is greater than 10 to raise power 3 nm and in collide particle size vary from 1 to 10 to raise power 3 nm then in solutions particles are invisible by naked eye only ordinary microscope as well as electron microscope in suspension particles are visible by naked eye and in collide particles are invisible by naked eye and in ordinary microscope but visible under electron microscope then in solutions particles can pass through ordinary as well as ultra filter paper suspensions particles cannot pass through ordinary as well as ultra filter paper and in collide particles can pass through ordinary filter paper but cannot pass through ultra filter paper in the case of solutions they cannot scatter light in the case of suspension they can scatter light and in the case of collides they can also scatter light basically suspension اور collides ہمارے پاس ایک خاص specific phenomena show کرتے ہیں جو tindale effect ہے tindale effect ہمارے پاس ہے جو light scattered phenomena ہے وہ ہمارے پاس tindale effect کرلاتا ہے suspension اور collides میں یہ ability ہے کہ یہ دونوں tindale effect show کرتے ہیں as compared to solutions solutions do not show tindale effect